مجموعی رویہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہمیں فیصلے اپنی مرضی کے چاہیے یہ فیصلے اگر ہوتے ہیں اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں تب بھی حکومت دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت تھی کتنے ووٹوں سے حکومت قائم تھی ہے مجھے بتائیے پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں بھی رہے اور اسے اپوزیشن بھی سمجھا جائے پیپلز پارٹی تو مزے میں ہے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا شہباز شیف صاحب کو عمران خان صاحب کے پاس اسٹیبیشمنٹ کو دینے کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں اس کی ہاتھ میں آپ نے موبیل پکڑا دی وہ آپ کو مہابین کی گالی دینے شروع کر دیتا ہے ٹویٹر پیپ کوئی بات کر کے دیکھ لیں منفرد نویت کا واقعہ ہے کہ ایک کیس کا فیصلہ آنا ہے اور اس سے پہلے بھی اجلاس ہو رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کوئی اختلاف ہے یا پھر یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے اور اس میں بہت سارے معاملات ہیں تو جج صاحبان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں شکریہ کازمی صاحب دیکھیں کچھ عرصے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی عدالتوں ہیں جو ہیں وہ جو فیصلے کرتی ہیں یا جو ان کی طرف سے جو سماعت ہوتی ہے اس کے بعد ایک سوشل میڈیا پر یا پلوٹیکل پارٹیز کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا بھی انہیں کرنا پڑتا ہے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں فیصلے سوئی بھی ہو سکتے ہیں لیکن جس طریقے سے پچھلے چند سالوں سے عدلیہ کے فیصلوں پر جو ہے ایک کھولی کچہری یا ایک کھولا جو ہے ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے فیصلہ ہونے سے پہلے ہی اس کی مثال شاید کم بھی ملتی ہوگی یعنی ماضی میں بھی غلط فیصلے ہوئے ہیں آج بھی شاید کچھ فیصلے غلط ہو سکتے ہیں لیکن بقیدہ عدالتوں کو دباؤ کا اس لحاظ سے سامنا کرنا پڑنا کسی ایسی جماعتیں بھی ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہوں ایک سوشل میڈیا مہم بھی ان کے اوپر چال رہی ہوں اور یہ توکو کی جاری ہو کہ ہر سی ایسی جماعت سمجھے کہ ان کے حق میں یہ فیصلے آنے چاہیے پھر عدلیہ کے ججز جو ہے وہ خط لکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اندر دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضاخت ہو رہی ہے اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ جو فیصلے عدالتوں میں ہونے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ نپے تلے عداز میں دیکھ کر بہت سار چیزوں کو مددہ رکھے عدالتوں کو یہ فیصلے کرنے پڑیں گے یا کرنے چاہیے اس لیے کہ کسی ایک فریق کے حق میں اگر فیصلہ آیا تو دوسرا فریق اس کی مخالفت کرے گا اگر دوسرے فریق کے حق میں آیا تو پہلا فریق اس کی مخالفت کرے گا ہمارے ہاں یہ کلچر اب ختم ہو چکا ہے کہ میرڈ پر اگر فیصلہ ہو جائے تو تب بھی اس کو جو ہے برداشت کیا جائے یہ بات درست ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی کہ کئی فیصلوں پر اتراز کر سکتی ہے کئی فیصلوں پر پی ایم ایل اتراز کر سکتی ہے لیکن مجموعی رویہ ہمارا یہ بن چکا ہے کہ ہمیں فیصلے اپنی مرضی کے چاہیے اچھا ملک صاحب اگر اس کیس میں حکومت کو یہ سیٹیں مل جاتی ہیں یا پھر یہ سیٹیں کسی کو بھی نہیں ملتی ہیں اور سیٹیں خالی رہتی ہیں اور دو تہائی اکثریت ہو جاتی ہے حکومت کی ایوان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ اس قسم کے فیصلے سے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کا رخ بدلے گا حکومت کوئی ایسی ترامیم لائے گی جن خرچات کا ازار پاکستان تحریک انصاف والے کرتے ہیں یا پھر یہ وقت سے پہلے جو ہے کوئی پری ایمٹ کرنے کی کوشش ہے یا خامقہ شورٹ ڈالنے کی کوشش ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ جو دو تہائی اکثریت والا معاملہ ہے نا یہ ایسے اس کو ایک سیاسی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ایک بیانیا حکومت موجود ہے یا تو پی ٹی ایس حکومت کی اوپر اتنا پریشرٹ ڈال لیتی کہ حکومت جو ہے وہ نید خوابات کی طرف چلی جاتی یا حکومت اپنا بوریہ بستر لپیٹ دیتی پاکستان کے سیاسی حالات آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں حکومتیں تب بددی جاتی ہیں کہ جب سیاسی جماعتیں کسی حکومت کے خلاب میدان میں ہوں اسٹیبلشمنٹ کی انہیں مدد حاصل ہو اور سارے جو سیاسی جماعتیں کبھی حد تک بڑا پریشر ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوں اور ایک سیاسی جماعت یا دو چار سیاسی جماعتیں اٹھیں اور وہ حکومت گرا کر شام اقتدار میں جا کر قبضہ کر لیں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہوا نظر بھی نہیں آتا اس لیے حکومت کو جب تک اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پر ہیں آپ مجھے بتائیے حکومت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں وہ اپنے مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں پی ٹی اے کی لیڈرشپ جو ہے وہ بیشتر جو ہے یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے یا مفرور ہے گراؤنڈ کے اندر وہ موجود نہیں ہے حکومت کے لیے کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے اس کو کوئی فوری کسی ترمیم کی ضرور پڑ جائے یا حکومت جا فوری طور پر اس کو دو تیاری کسیت کی ضرور پڑ جائے دیکھیں ایک فیصلے اگر ہوتے ہیں اگر کچھ سیٹیں خالی رہ جاتی ہیں کچھ سیٹیں مل جاتی ہیں تب بھی حکومت دیکھیں عمران خان صاحب کی حکومت تھی کتنے ووٹوں سے حکومت قائم تھی ہے مجھے بتائیے کیا پی ایم ایل این کیا پیپلز پارٹی کیا جے جیو آئی ان کی حکومت کو گرا سکی تھی اس وقت تک کہ جب تک کہ انہوں نے ایسی جماعتوں کے ساتھ اسٹیابیشمنٹ سے بھی رڑائی نہیں شروع کر لی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند ووٹوں پر بننے والی حکومت بھی اپنی ایتھارٹی اس وقت تک رکھتی ہے جب تک وہ حکومت میں موجود ہوتا ہے پیپلز پارٹی آخر چاہتی کیا ہے وہ اپوزیشن کرنا چاہتی ہے حکومت میں رہتے ہوئے یا پھر وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے حکومت کرنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آرہا کچھ پیپلز پارٹی وہی چاہتی ہے جو اس ملک کی سیاست ہوتی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار میں بھی رہے اور اسے اپوزیشن بھی سمجھا جائے سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے یعنی آپ دیکھیں صدارت ان کے پاس ہے ہر آئینی عدہ ان کے پاس ہے وفاق کی اگر دو تین وزارتیں وہ نہیں بھی لیتے تو انہیں کیا ضرورت پڑی ہے وہ حکومت ہے اس وقت ان کے بغیر حکومت بجل پاس نہیں کرا سکتی ان کے بغیر شہباز شیف صاحب کی حکومت چل نہیں سکتی اس لیے پیپلز پارٹی تو مزے میں ہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا شہباز شیف صاحب کو اور مزے کرے گی پاکستان ملک صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اتنی نائیو ہے کہ وہ کہیں گے جی پیپلز پارٹی والوں کا تو بچاروں کا قصور نہیں ہے شہباز شریف نے مہنگائی کر دی بجلی کی قیمت بڑھا دی یا پھر عوام کو یاد رہے گا کہ جناب یہ ان کے اتحادیوں اور ان کے ووٹ سے حکومت بنی ہوئی ہے دیکھیں ایک تو انتخابی میدان وہ ایک ڈیفرنٹ میدان ہوتا ہے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جب الیکشن آئیں گے آئندہ جب الیکشن ہوں گے اس سے پہلے کافی ساری چیزیں بدل جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اندر فوکس ان کا ہمیشہ سے رہا ہے سندھ کے اندر آج بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مضبوط جماعت ہیں کوئی انہیں چیلنج کرنے وہاں پہنچا نہیں نہ پی ایم ایل این نے انہیں چیلنج کیا انٹریئر سندھ کے اندر پی ٹی ای نے بھی انہیں سندھ کو ایسے چھوڑا پی ایم ایل این نے بھی چھوڑ دیا تو پیپلز پارٹی کمفرٹ سمجھتی ہے اپنے آپ کو سندھ کے اندر باقی اگر پیپلز پارٹی دو سال بعد دیکھتی ہے کہ ہمیں اقتدار میں پھر شامل ہونا ہے وزارتیں بھی لے لیں گے اس ملک کے انتخابات کسی اور سوچ کے تحت ہوتے ہیں کسی اور نظریہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں کسی اور جو ہے وہ گٹ جوڑ کی بنیاد پر ہوتے ہیں کسی اور گروپنگ کی بنیاد پر ہوتے ہیں لیکن پی ٹی ای اسے انکاری ہے پی ٹی ای مانتی نہیں ہوں کہ تھی نہیں 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 ہمارا انتخاب صحیح تھا باقیوں کا غلطہ بھائی پی ٹی ای کے ساتھ اگر اس وقت کی دوزار گیارہ میں اسٹیبیشمنٹ نہ ہوتی تو پی ٹی ای کہاں کھڑی تھی ایک سیٹ کی اوپر اور ایک سیٹ بھی جب دوزار دو میں جتوائی گئی تھی آپ کو یاد ہوگا تمام پارٹی ہیڈ جتوائی گئے تھے اس وقت بھی خان صاحب جا کر اسلامباس ہو گئے تھے الیکشن لڑنے کے بعد رات کو پہتے رہا تھا الیکشن جیت گئے ہیں اس لیے پاکستان کی سیاست میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اور وہ فیکٹرز رہیں گے اللہ یہ کہ سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو مضبوط کریں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے چکر میں نہ رہیں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کا خاتمہ نہ چاہیں دیکھنا خان صاحب کیا چاہتے تھے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو ختم کرتے مجھے اکیلے کو میدان دے دے یہ جب سوچ پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ تنہا رہ جاتے ہیں پھر آپ سیاسی دائرے کے اندر موجود نہیں رہتے پھر آپ اگر کئی ٹکرا رہے ہوتے ہیں کہ ان لڑ رہے ہوتے ہیں پھر آپ اکیلے ہوتے ہیں اگر یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل جل کر سیاسی اور جمہوری جدوجب میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی میاں نواز شی کو نکالنے کے لیے امران خان اپنا کندانہ دیتے شباز شی صاحب اپنا کندانہ دیتے تو یہ ساری صورتحال آج آپ کو ایک بہتر جمہوریت بھی نظر آتی بہتر سیاست بھی نظر آتی لیکن کوئی ایک دوسرے کو پر ٹرست کرنے کو تیار نہیں ہے دوسری بات دیکھیں میں آخر جملہ آپ سے ارسکار کروں لوگ سہتے ہیں ایک جملہ ایک جملہ میں آپ سے کیا دوں لوگ کہتے ہیں جی کہ مذاکرات ہو جائیں گے خان صاحب کے خان صاحب چاہتے ہیں اسٹیبشمنٹ الیکشن کروا دے مذاکرات کر لیں مجھے ایک بات بتائیے اسٹیبشمنٹ کے پاس امران خان صاحب کو دینے کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں امران خان صاحب کے پاس اسٹیبشمنٹ کو دینے کے لیے کیا ہے کچھ بھی نہیں خان صاحب چاہتے ہیں کہ مجھے اقتدار دے دیا جائے اسٹیبشمنٹ دے نہیں سکتی اور جو ہے اسٹیبشمنٹ جو ہے وہ اگر خان صاحب کو دیتی کہ نہیں جی آپ باہر آ جائیں آپ جو مرضی کریں ہم پیچھے چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں دیکھیں بلکب بڑی کمپلیکس صورتحال ہیں اس صورتحال میں پی ٹی آئی کو سمینا یہ چاہیے تھا کہ سیاسی جماعتوں سے اتنی دونیاں پیدا نہ کرتی آج اسی اچکزئی صاحب کے پیچھے لگے ہوئے نا جس کا ایسے دپٹا کر کے خان صاحب گلہ رایا کرتے تھے مزاک اڑایا کرتے تھے مجھے تو احرانگی ہوتی ہے اچکزئی صاحب بھی یعنی انہوں نے سوچا تھا کہ نہیں کہ تمہیں ہر چوک میں تیرا مزاک بڑھنایا جا یا کوئی اور مسئلہ ہے دیکھیں میرے خیر میں پاکستان مشکل ہے میڈیا ورکرز کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آج سے نہیں کافی عرصے سے مشکلات ہیں میڈیا ورکرز کے لیے لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جہاں ایک طرف آپ کو مختلف اداروں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں آپ کو پریشر گروپس کی طرف سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر آپ جو ٹیرزم کے خلاف جو آپ کی جنگ جاری ہے اس میں بھی ان علاقوں میں اور آپ کو پتا رپورٹنگ اتنی آسان نہیں ہے مشکلات کا سامنا رہا ہے بے شاید سے پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اختلاف رائے کی اوپر آپ کسی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی اس نے اختلاف رائے کیا ہے اب اس کے اختلاف کی کوئی گنجائش سے ملنی نہیں چاہیے یہ مسائل ہیں پاکستان میں اور میں سمجھتا ہوں یہ مشکل کام ہے پاکستان میں میڈیا میں کام کرنا اور اب تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل کام یہ ہو چکا ہے کہ آپ اختلاف کر کے اپنی عزت نہیں بچا سکتے یعنی آپ تصور کیجئے پاکستان کی پلٹکل پارٹیز آپ اگر ان سے اعتراض کرتے ہیں چلیں لوگ کہتے ہیں جی اسٹیابیشمنٹ کا دباہ ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں جن آپ جنسیز تنگ کرتی تھی اب تو آپ کا پلٹکل ورکر آپ کو تنگ کرتا ہے یعنی آپ کا ایک جس کی ہاتھ میں آپ نے موبیل پکڑا دی یہ وہ آپ کو مہا بین کی گالی دینے شروع کر دیتا ہے وہ آپ کی اتنی کردار کشی کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جتنی مرضی قسم اٹھا لیں آپ گندے سے گندے کر دی جاتے ہیں مجھے ایک باہ بتائیے اتر قادمی صاحب میں کہی اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں ہر روز آپ اٹھتے ہیں جب چاہتے ہیں کسی کو آپ لفافہ صافی کہہ دیتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ کسی کی کردار کشی کر دیتے ہیں جب چاہتے ہیں آپ کسی کو چوڑ ڈاکو کہہ دیتے ہیں کبھی اپنے اپنے گرہبانوں میں جان کے دیکھ ہے میں تو کہتا ہوں کہ جو یہ ارضامات لگانے والے بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کو بٹھانا چاہیے اور سب کو کہا جائے کہ قرآن پاک ہاتھ پہ رکھو اور بتاؤ کہ کس نے حلال کمائے کس نے حرام کمائے یعنی آپ حلال کمانے والے کو بھی چوڑ ڈاکو کہتے ہیں اب اس کو لفافہ کہہ دیتے ہیں اپنے گرہبانوں میں جھانکتے نہیں ہیں گھریاں خود نہیں خریدتے کھانے خود نہیں کھاتے لوگوں کی پاکٹ پر نظر رکھ کے ان سے پیسے جیب سے نکلواتے ہیں گھر کی رینویشن کسی سے کرواتے ہیں یعنی گھر کا سامان کسی سے منگواتے ہیں شادی بیعہ کے پیسے کسی سے لیتے ہیں حتیٰ کہ اپنے بچوں کے پیدا ہونے پر جو کسی کو مانگنے والے کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ بھی کسی کی جیب سے نکال کے دیتے ہیں کہ بھائی صاحب دیجئے میں نے یہ پیسے دینے ہیں لیکن دوسروں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے یہ ایسا کلچر پیدا ہو چکا ہے میں سمجھتا ہوں اب سوموں دیکھیں ٹویٹر پر کوئی بات کر کے دیکھ لیں میں سمجھتا ہوں کسی کو میرے سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے نہیں پجوتھا صاحب سے اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے لیکن مجھے کسی نے کوئی حق نہیں دیا کہ میں نعیم صاحب کی تحقیر کروں یا ان کی بیسنی کروں یا ان کو گالی دوں ان کو اختلاف کا حق حاصل ہے نہیں مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ غلط بات کیا لیکن کسی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے پاکستان میں گالی ایسے بنا دی گئی ہے جیسے سب اٹھتے ہیں سواب کے نیے سے لوگوں کو گالی دیتے ہیں